نمسکر میں ہوں راہل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواگت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی ساتھ خبریں اور دلچسپ جانکاریاں آج سب سے پہلے انٹرنیشنل ستہ میں ہوئے بہت بڑے دھماکے کی خبر ہے حماس کے آتنکوادیوں نے اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ آگے ہیں اسرائیل دھوان دھوان ہو گیا ہے اب اس نے جنگ کا اعلان بھی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ حماس کو بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی آج ہم نے اس خبر پر آپ کے لئے دھماکوں سے بھری ایک ویڈیو کنجی بنائی ہے اسرائیل پر ہوئے آتنکی حملے پر بھارت کا اسٹینڈ بلکل کلیر ہے پردان منتری موڈی نے ٹوئٹ کیا کہ بھارت اسرائیل اور اس کے نردوش پیڑتوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ خبر اس لیے ضروری ہے کیونکہ موجودہ وقت میں بھارت کا ساتھ دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو چاہیے اسرائیل کے ویسفورٹ کے بعد سکم کے دھماکوں کی بات کریں گے جہاں زمین میں ویسفورٹ ہو رہے ہیں دھرتی آگ اگل رہی ہے ہمارے پاس حیران کرنے والے دو ایسے ویڈیو ہیں جسے لے کر سکم کے کئی علاقے بہت زیادہ دہشت میں ہیں پھر مدھے پردیش میں سی ایم والے سسپنس کی بات کریں گے شیوراج نے ایک ریلی میں سیدھے جنتہ سے پونچھ لیا کی ماما کو سی ایم بننا چاہیے یا نہیں شیوراج کے اس بیان میں کیا سنکیت ہیں اسے بھی سمجھیں گے پھر آپ کو بھارت کے مشن گزنیان پر پہلا ٹریلر دکھائیں گے ایسرو نے اس مشن کے ٹیسٹ لانچ سے جڑی کچھ تصویریں جاری کی ہیں جسے دیکھ کر ہر بھارتیے کو گرب محسوس ہوگا ویسے بھارتیوں کے لیے گرب کرنے والی خبر چین سے بھی آئی ہے ایشین گیمز میں بھارتی ایک ہلاڑیوں نے میڈلز کا شتک لگا کر اتحاس رش دیا ہے آج بھارت نے کرکٹ اور کبڑڈی میں بھی سونا جیتا ہے اسی کے ساتھ بھارت کے گولڈ میڈل کی سنکیہ 28 ہو گئی ہے آپ کے لیے ایک ضروری جانکاری بھی ہے اب دو ہزار روپے کے نوٹ بینک میں نہیں بدلے جا سکیں گے اب انہیں بدلنے کے لیے آٹھ اکٹوبر سے آر بی آئی آفیس جانا ہوگا ابھی بھی لگ بگ بارہ ہزار کروڑ روپے کے دو ہزار کے نوٹ چلن میں ہے یعنی بازار میں ہے جن کا واپس آنا ابھی باقی ہے تو ستہ کی شروعات اس خبر سے کرتے ہیں جس میں ایک نئے ید کے شولے ہیں یہ نیا ید ازرائیل اور فلسطین کے بیچ شروع ہوا ہے اور اس ید کی تصویریں آج جو آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ بھیانک ہے اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار جس میں دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے جس میں ستہ کی بسفوٹک لڑائی ہے جس میں نئے ید کی چنگاری ہے زمین اور آسمان سے بھیشن حملے کی تصویریں ہیں اس دشمنی کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن آج جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اب یہ دشمنی کس طرح ودھونسک روب دھارن کر چکی ہے ہم بات کر رہے ہیں کھولتے ہیں کیسے شنیوار کی صبح اسرائیل کے شہروں میں بارودی بارش لے کر آئی رپورٹس کے مطابق آج صبح قریب آٹھ بجے فلسطینی سنگڈھن حماس نے اسرائیل کے تین شہروں پر اچانک راکٹ سے حملہ کر دیا الززیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی رازدھانی تیل عویب استیروڈ اور اشکلون سمیت سات شہروں میں راکٹ سے حملہ کیا گیا حماس نے تین فرنٹ سے اسرائیل کے اسرائیل کے علاقے میں گھس کر زبردست فائرنگ کی حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی سینہ بھی فل ایکشن میں ہے دونوں کے بیچ کئی علاقوں میں ٹکراؤ سیدھے سیدھے دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ ایسی تصویریں بھی آئی ہیں جن میں فلسطین کے بندوق دھاری اسرائیل کی سڑکوں پر ہیں اسرائیل کی گلیوں میں تابر توڑ فائرنگ سے کوہرام مچا رہے ہیں صرف آمنے سامنے کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے اسرائیل میں چھڑی آرپار کی اس جنگ کا بڑا سینٹر گازہ پٹی بنا ہوا ہے یہاں اسرائیل اور حماس کے بیچ آمنے سامنے کی سیدھی جنگ ہو رہی ہے اسرائیل نے بڑی سینہ کو یہاں پر اتار دیا ہے اس کے علاوہ 36 ویمانوں کے ذریعے اسرائیل نے گازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر زبردست سٹائک کی ٹھکا 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 � اور یہ تصویر واقعی حیران کرنے والی تصویریں ہیں کیونکہ پچھلے لمبے وقت سے حماس کے بیچ میں اور اسرائیل کے بیچ میں یدھ چل رہا ہے لیکن اس سب کے بیچ میں یہ بھی سچ ہے کہ کبھی بھی حماس کی طرف سے اتنا زبردست حملہ دیکھنے کو نہیں ملا پچھلے گیارہ گھنٹوں سے اسرائیل میں یدھ کے شولے برس رہے ہیں حماس نے جیسے ہی اسرائیل کے رہائشی علاقوں کو اسرائیل کے سینبیس کو تارگٹ کیا سریعام فائرنگ کی ایک اور تصویر بھی آپ دیکھئے اور اسرائیل کے لوگوں کے سنگھٹ کا آپ اندازہ لگائی اور یہی تصویریں آج پوری دنیا کو حیران کرنے گی کیونکہ ابھی تک ان دونوں کے بیچ میں جو سنگھٹ شوتا تھا جو لڑائی ہوتی تھی اس میں عموماً تصویریں ایسی اسرائیل کی طرف سے دیکھنے کو ملتی تھی لیکن اس بار حماس نے حملہ کیا ہے اور وہ بھی پانچ ہزار راکٹ کے ساتھ جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے حالانکہ حماس کے حملے کے بعد نیتانیہو کی سینہ بھی جوابی موڈ میں آگئی ہے اور پوری طاقت سے چنچن کر حماس کے آتنکوادیوں کو مار گرانا شروع کر دیا ہے حماس کے ٹھکانوں کو دھوست کرنا شروع کر دیا ہے جس کی تصویریں آپ لگتا ٹی وی سکرین پر دیکھیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو تصویریں ابھی دکھائی دے رہی ہیں درشے اس سے بھی زیادہ بھیانک آنے والے ہیں کیونکہ اسرائیل اتنے پر ماننے والا نہیں ہے اسرائیل کے پردھان منطری بنجمن نیتانیہو نے حماس کے حملے کے کچھ ہی گھنٹے بعد جنگ کا اعلان کر دیا کیابننٹ کے ساتھ امرجنسی میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ناغرے کو یہ جنگ ہے اور ہم اسے ضرور جیتیں گے دشمنوں کو اس کی قیمت چکا نہیں ہوگی اسرائیل کے پردھان منطری کے اس بیان اور اس تیور کے ثبوت تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب گازہ پٹی میں اسرائیل کی سینہ نے تابرٹو ائر سٹرائک کی میٹنگ کی سینہ نے تابرٹو ائر سٹرائیل کی ویسے اس یودھ کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی رات بہت زیادہ مہتپونڈ ہے اس یودھ کو لے کر کے کیونکہ جس طریقے کا آکرمند ہماس کی طرف سے کیا گیا اسرائیل پر اسرائیل جواب ضرور دے گا اور نشط طور پر بہت زیادہ بھیانک دے گا اور اس طریقے کے آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آج کی رات ہماس کے لیے گازہ پٹی کے لیے بہت زیادہ مشکل بھری رات ہو الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہماس نے اسرائیل کے رہائشی علاقوں کو خاص طور پر اپنا نشانہ بنایا ہماس کے حملے میں اب تک 22 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مڑنے والوں کی سنکھیا بڑھ بھی سکتی ہے ہماس کے حملے کے بعد اسرائیل میں افرات افری کا محول ہے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں بڑی سنکھیا میں لوگ ادھا ادھا بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لوگ اتنا ڈر گئے ہیں کہ جان بچانے کے لیے وہ ادھا ادھا بھاگ رہے ہیں ریگستان میں مہلائیں بچے بزرگ بدحواس بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں اسرائیل میں مہلاؤں کو کڈنپ بھی کیا جا رہا ہے ہماس کے لڑاکے مہلاؤں کو اگوا کر کے گاڑیوں میں بھر کر گازہ لے جا رہے ہیں مہلہ کا ہاتھ باندھ کر بری طرح پٹائی کرنے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے تو یہ تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کس طریقے سے ہماس کے جو آتنکواتی ہیں وہ اسرائیل کی مہلاؤں کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں زبردستی ان کو بندھک بنا کر گازہ کی طرف لے جا رہے ہیں اور یہی تصویریں بتا رہی ہیں کہ اس بار کا ید واقعی بہت زیادہ بھیانک ہو چکا ہے کیونکہ ہماس نے یہ کہہ سکتے ہیں دوسہہس کیا ہے اسرائیل میں اس طریقے سے گھس کر کے حملہ کرنے کا ابھی تک کبھی بھی ایسی تصویریں اسرائیل سے دیکھنے کو نہیں ملی تھی اور آج جس طریقے کا حملہ ہماس نے کیا ہے اس کے بعد نیتانیہوں نے صاف کر دیا کہ یہ جنگ ہے ان تصویروں میں سنکیت بھی ہے سندیش بھی ہے سبق بھی ہے دشمن چاہے کتنا بھی کمزور ہو اس کی طاقت کو کم نہیں آنکھنا چاہیے آج اسرائیل کے پردھان منصری کو یہ بات ضرور سمجھ میں آ رہی ہوگی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اسرائیل نے ہماس کو ہلکے میں لیا یا پھر اس طریقے کی تیاری نہیں کی لیکن اچانک ہماس کے حملے سے اسرائیل کتنا اسرکشت ہو گیا اسرائیل کے لوگ کتنی دہشت میں آ گئے اسرائیل کی پوری ویوستہ کچھ دیر کے لیے کیسے لاچار ہو گئی اس کا اندازہ آپ تصویروں سے لگا سکتے ہیں یہ تصویریں اس وقت کے تناؤں کو تو دکھا رہی ہیں لیکن اس تناؤں کے پیچھے ایک لمبا سلسلہ ہے کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا اسرائیل اور فلسطین کے بیچ آکروش کی آگ بہت پہلے سے سلگ رہی ہے آج اس آکروش میں ید والے ویسورٹ کا دن تھا کوٹنیتی کی گلوبل ستہ آج ہلی ہوئی تو یہ ابھی تصویریں جو لگتار سامنے آ رہی ہیں اس ید کی اور خاص طور سے اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہیں وہ اسرائیل کو دیکھنے کو فلحال مل رہا ہے کیونکہ ایک پہلے پانچ ہزار راکٹ کے ذریعے حماس نے اسرائیل کو اپنا نشانہ بنایا اور اس کے بعد میں اس کے شہروں میں گھس کر کے آمنے سامنے کی لڑائی بھی کی گئی ہے حالانکہ اس کا جواب اب اسرائیل کی ائرپورٹس دے رہی ہے لیکن بڑا سوال آج یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر حماس کے پاس اتنی ہمت اتنی طاقت آئی کہاں سے اور یہ جو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اسرائیل ائر سٹائک کی جو جوابی کاروائی اسرائیل کی طرف سے کی گئی حماس پر حالانکہ جو میں بار بار آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ استطی لگاتار پچھلے لمبے وقت سے حماس کے اور اسرائیل کے سنگھر چلتے رہے ہیں ہمیشہ ید کی حالات بنتے دکھائی دیئے ہیں لیکن اس طریقے کا حملہ حماس کی طرف سے پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے جواب آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں جو اسرائیل کی وائیو سینہ کی طرف سے ائر سٹائک کے ذریعے حماس میں کیا گیا ہے اللہ اکبار اللہ 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 الاقسا موسکھ ہےunde جو کی ویسٹ بینک میں ہے اسرائیل کے دوسری چھوڑ میں وہاں بھی پلسٹینئیس بھوتے ہیں اور وہاں بھی اسرائیل نے اپکپائی passingا열 اس عل اکسس ہوسکھ میں ہوتے رہتے ہیں جھڑپ کے تو ویسٹ بنک کے جو حمص ہے انھوں نے ابھی جو یہ اٹیک کر آئے اسرائیل کے اوپر اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں ال اکس فلڈ یعنی کی سہلاف یعنی کی ال اکس موس میں جو ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم یہ اٹیک کیے ہیں موسیقی فائر کیا ہے حماس نے وہ پہنچ ہزار روکٹ کا فائر کیا ہے انہوں نے روکٹ بیس منٹ کے اندر کو انتنسیٹی آف فائر آپ سامر سکتے ہیں بیس منٹ کے اندر پانچ ہزار روکٹ حماس نے اس اپریشن کو ال اکسہ فلڈ نام دیا ہے جبکہ اسرائیل کی سینہ نے حماس کے خلاف اپریشن آئرین سوڈ شروع کر دیا ہے یعنی ایک طرف ال اکسہ کی بار ہے تو دوسری طرف لوہے کی تلوار ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ بم روکٹ توپ ٹینک بندوق جیسے ہتھیاروں کی تصویروں میں اچانک بلڈوزر والی تصویر نے ہر کسی کا دھیان کھیش لیا ہے گازہ پٹی میں فلسطین سے بلڈوزر لائے گئے ہیں گولیباری ویسفورٹ اور آگزنی کی تصویروں کے بیچ بلڈوزر سے بارڈر پلے کی فینس کو توڑا گیا یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں فینس کی یہی فینسنگ جو ہے وہ گازہ پٹی کو اور اسرائیل کی بارڈر کے بیچ کی جو ریکھا ہے اس کو بانٹتی ہے اور یہ کوشش بھی واقعی حیران کرنے والی ہے کہ حماس کی طرف سے اسے اخھاڑا گیا اور سو سے زیادہ آتنکوادی جو حماس کے تھے وہ اسرائیل کے اندر گھس گئے تو کیا آپ یقین مانیں گے جہاں کے لوگ مسائل اٹیک سے مر رہے ہیں جہاں کے عمارتیں ید کی آگ میں جل رہی ہیں جہاں کے سینک بندھگ بن چکے ہیں وہ ایک ایسا دیش ہے جس کی سینک شکتی، ڈیفینس سسٹم، مضبوط انٹیلیزنس کی مثالیں دی جاتی ہیں آپ کو بتا دیں اسرائیل کا جن ایک دیش کے روپ میں سال 1948 میں ہوا تھا 75 سال کے اسرائیل کا شیطرفر بھارت کے چھوٹے سے راجے منی پور سے بھی کم ہیں اس کی آبادی بھی 85 لاکھ کے آسپاس ہے لیکن سینک شمتہ کے ماملے میں یہ کئی دیشوں سے بہت آگے ہے اس کی وجہ بھی ہے سال 2016 میں اسرائیل ڈیفینس پر سب سے ادھک خرچ کرنے والے دیشوں کے لسٹ میں پندھر میں پائیدان پر تھا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ سال 1985 تک اسرائیل دنیا بھر میں سب سے بڑا ڈرون مریاتک دے گا تھا ڈرون کے گلوبل مارکٹ پر ساٹھ پرتیشت قبضہ اسرائیل کا ہی تھا صرف اتنا ہی نہیں سال 2010 میں پششمی دیشوں کے سنگٹھن نیٹو کے پاس دیش افغانستان میں اسرائیل کے بنے ڈرون ہی اڑا رہے تھے اسرائیل کی گنتی ان دیشوں میں ہیں جن کی تقنیق اور سینک شمتہ کا ادھارن دیا جاتا ہے اور آج یہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ اسرائیل آخر ہماس کے نشانے پر آ کیسے گیا جو تصویر اس سے پہلے آپ کو دکھا رہے تھے سرحت پر جو بلڈوزر کے ذریعے فینسنگ کو کھڑا جا رہا تھا آپ یقین نہیں مانیں گے اس فینسنگ تج میں گیا ہوں اس جگہ کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اسرائیل نے وہاں پر کتنی مضبوط سرکشہ ویوستہ کی ہوئی ہے وہاں پر سینہ نظر نہیں آتی ہے اسرائیل کی پورا کا پورا سرویلین سسٹم ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کیمرے لگے ہوتے ہیں اور وہ کیمرے ہی ہماس کے آتنکوادیوں پر نظر رکھتے ہیں ذرا سب مومنٹ ہوتا ہے اور اچانک پتہ نہیں کہاں سے گولی چلتی ہے اور ہماس کا جو آتنکی ہے وہ دھیر ہو جاتا ہے اسرائیل کی گنتی دنیا کے سب سے سرکشت سب سے مضبوط دیفنس سسٹم والے دیشوں میں رہی ہے اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم سسٹم ہے جو بڑے مسائل دیفنس سسٹم کا حصہ ہے لاکھوں ڈالرز کھچ کر کے اسرائیل نے اسے بنایا ہے آج جب اسرائیل میں ایسے حالات ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے کہ کیسے مضبوط دیفنس سسٹم بھی آج فیل ہو گیا ایسا دعویٰ ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم خود سے پتہ لگا لیتا ہے کہ مسائل رہائشی علاقوں میں گننے والی ہے یا نہیں اور کونسی مسائل اپنے نشانے سے چوک رہی ہے صرف وہ مسائل جو رہائشی علاقوں میں گننے والی ہوتی ہے انہیں یہ سسٹم بیچ ہوابے میں مار گراتا ہے خاص طور پر فلسطین کے حملے کو دیکھتے ہوئے اس کو تیار کیا گیا تھا لیکن آج اس کوج کو بھی ہماس کے آتنکوادیوں نے بھیڑ دیا اسرائیل کی مضبوط سینے شکتی صرف اتنی نہیں ہے اسرائیل اپنے سینیکوں کی ٹریننگ اور ان کے ہتھیاروں کو اپگریٹ کرنے پر بھی کافی خرچ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اسرائیل کو پششمی ایشیا کا سب سے مضبوط دیش مانا جاتا ہے تو بھارت کے ساتھ بھی اسرائیل کے رشتے بہت اچھے رہے ہیں وہ بھی ایسے وقت میں جب کوئی دیش آتنکوادی حملے جیسی پیڑا کو جھیل رہا ہو تو اس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں اسی کو سمجھتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی نے قویٹ کیا پی ایم نے کہا کہ اسرائیل میں آتنکوادی حملے سے بہت دکھی ہوں ہماری سمویتنائے اور پراتنائے اسرائیل کے عام لوگوں اور پریوار کے لیے ہیں جو اس کے شکار ہوئے ہیں ایسی کٹھن پرستطی میں ہم اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں وہیں اسرائیل میں بگڑتے حالاتوں کے بیچ انڈین ایمبیسی نے وہاں موجود اپنے ناغرکوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے انہیں سترک اور سرکشت رہنے کو کہا گیا جب بھی کسی دیش کی ستہ پر آخرمند ہوتا ہے وہاں کی سرکار کو چنوٹی دی جاتی ہے تو اس کا کنیکشن دوسرے دیشوں سے بھی ضرور ہوتا ہے جسے آپ بیشوک برچس کی لڑائی میں گٹ بازی بھی کہہ سکتے ہیں سوال ہے کیا اسرائیل فلسطین کی اس جنگ میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے نئے یودشیتر سے آئے جو ویڈیو ہے ان کے کچھ ایسے ہی ان سے سنکیت مل رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس راکٹ سے اسرائیل پر اٹیک کیا گیا وہ ایران سے ملا تھا اسے بھی اب بستار سے سمجھئے حماس کو ایران کی اور سے لمبی دوری تک مار کرنے والے راکٹ ملے تھے یہ راکٹ پلسطین تک آتنگ کی سنگٹھن ہزباللہ کی اور سے پہنچائے گئے تھے ایرانی سینہ نے حماس کو اس طریقے کے راکٹ چلانے کی ٹریننگ بھی دی تھی اس کی انمانت رینج سو سے پانسو کلومیٹر تک ہے سوال ہے کہ ایران ایسا کیوں کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایران کا مقصد اسرائیل کے خلاف نورٹ فرنٹ کھولنے کا ہے اس کا انجام کیا ہو رہا ہے آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے روس اور یوکرین کا یدھ تھما بھی نہیں کہ ایک نیا وارفرنٹ کھول گیا ہے اور اس میں دو گھٹ بھی بنتے دکھائی دے رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ امریکہ بریٹین اور جرمنی جیسے دیش ہیں وہیں فرسطین کے ساتھ ایران ایراک پاکستان اور قطر جیسے ملک بھی شامل ایک سوال اس حملے کی ٹائمنگ کو لے کر بھی اٹھ رہے ہیں یہ جنگ ایسے سمجھ میں چھڑی ہے جب امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ سمجھوتا کروانے کی کوششوں میں جھٹا ہے کچھ دن پہلے ہی سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ رشتے سماننے کرنے کے بے حد قریب ہیں کراؤن پرنس نے ان ریپورٹس کو بھی خارج کر دیا تھا جس میں کہا یہ گیا تھا کہ فلسطین کے مدے کو لے کر سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ رشتے سدھانے کی باتچیت کی پرکریہ کو روک دیا آج آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ آخر فلسطین اور اسرائیل کے بیچ بیچ بیوات ہے کیا اور کیوں بار بار دونوں کے بیچ خونی سنگھش دیکھنے کو ملتا ہے ویسے دیکھا جائے تو پششیمی ایشیا کے اس علاقے میں یہ سنگھش کم سے کم سو سال سے چلا آرہا ہے برثم وشوید کے بعد پششیمی ایشیا میں آٹومن سمراجیہ کے ختم ہونے کے بعد اس علاقے پر برٹین کا قبضہ ہوا یہاں دیکھتر یہودی اور عرب کے لوگ رہتے تھے دونوں میں تناؤں بڑھا جس کے بعد برٹین کے شاسکوں نے یہاں یہودیوں کے لیے فلسطین میں جگہ بنانے کی بات کی یہاں پر جاننا ضروری ہے کہ یہودی اس علاقے کو اپنے پوروجو کی زمین بانتے ہیں اس پر عرب سمدائے کے لوگ بھی اپنا دعویٰ کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے بیچ تناؤں بڑھنے لگا انیس سو سیتالیس میں سنیوک دراشت نے فلسطین کو دو حصوں میں باٹنے کا فیصلے پر سہمتی دی ایک حصہ یہودیوں کا اور دوسرا عرب کے لوگوں کا تھا عرب کے ویروت کے بیچ چودہ مہیں انیس سو اور تالیس کو یہودی نتاؤں نے اسرائیل دیش کے گھٹھن کا اعلان کر دیا یہاں سے برٹین کے شاسک چلے گئے اس کے تنند بعد یہاں پہلا اسرائیل عرب یدھ ہوا اس دوران قریب ساڑھے سات لاکھ فلسطینی بے گھر ہوئے یہ پورا شیطر تین حصوں میں بڑھ گیا اسرائیل ویسٹ بینک اور گازہ پٹی فلسطینی آبادی گازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں رہتی ہے اسرائیل اور فلسطینیوں کے بھی ستہ اور وچست کے لیے سنگش تب سے اب تک لگتار جاری ہماس شبد آپ نے کئی بات سنا ہوگا خاص طور پر جب بھی اسرائیل میں ستہ کی لڑائی کا ذکر ہوتا ہے ہماس کا نام ضرور آتا ہے اس کے لڑاکے کتنے کھنکھار اور خطرناک ہوتے ہیں اس کی تصویر آج پھر سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ کے مطابق ہماس میں قریب ستائیس ہزار لڑاکے ہیں انہیں چھے ریجنل برگیٹ میں باتا گیا ہے اس کی پچیس بٹائلین اور ایک سو چھے کمپنیاں ہیں ان کے کمانڈر بدلتے رہتے ہیں ہماس میں چار ونگ ہیں سب کے الگ الگ کمانڈر ہوتے ہیں ان کا مقصد اسرائیل کے ان حصوں پر قبضہ کرنا ہے جن میں زیادہ تر فلسطینی رہتے ہیں ہماس کے صدق سے ایک مشاتر ہوتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو کر اسرائیلی سینکوں پر حملے کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین میں جاری تناؤں کے بیچ ایک خبر یہ بھی ہے اور یہ سبق دینے والی ہے کہ راشتری سنکٹ کے سمیے میں کیسے راجنیتی سے اوپر اٹھ کر بات کرنی چاہیے کیسے وچاردھارہ الگ ہوتے ہوئے بھی دیش کی سرکشہ کے مسئلے پر ایک جھٹ رہنا چاہیے ہماس کے حملے کے بعد اسرائیل کی سنسط کے سبھی راجنیتک دلوں نے ایک سنیوکت بیان جاری کیا سبھی پارٹیوں نے سینہ کو پورا سمرتھن کیا اور کہا کہ اس وقت کوئی وپکش یا گڑ بندن نہیں ہے سبھی پارٹیاں ایک ساتھ ہیں کسی بھی دیش کے سرکشت رہنے میں کسی دیش کی سمپربوتہ کو اخند رکھنے میں ایسے شبدوں ایسی بھابناوں کے معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پر مدہ ستہ کی کرسی کا نہیں بلکہ دیش کی سرکشہ کا ہوتا ہے جب کسی دیش میں ایسے حملے ہوتے ہیں اور وہاں کے راجنیتک دل پریپکوتہ کے ساتھ پوری ایکتہ دکھاتے ہیں تو وہ دیش نہ صرف دشمنوں کو قرارہ جواب دیتا ہے بلکہ ہر گمبیر سے گمبیر پرستیتی کا سامنا دھرے سے کرتا ہے اور ایسے ویسفورٹ صرف ہماس اور یوکرین میں ہی نہیں ہو رہے ہیں بہت بڑے ویسفورٹ کا خطرہ اس وقت ہمارے دیش کے ایک راجے میں بھی منڈرہ رہا ہے جس کا نام ہے سکم اب تک آپ نے سکم میں بادل پھٹنے کے بعد آئی تباہی اور سہلاب کے کئی ویڈیو دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو کچھ ایسے ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس نے سکم کے کئی علاقوں کے لوگوں کی سانسوں کو اٹکا دیا ہے اور اب سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کیا سکم میں ایک اور بڑا دھماکے دار سنکٹ آنے والا ہے سہلاب کے بعد سکم کی زمین اب آگ اگل رہی ہے سکم کے کئی حصوں میں زمین میں زوردار وزفورٹ ہو رہے ہیں جو ویڈیو ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں وہ سکم کے رینگ پو علاقے کا ہے اور یہ دھماکہ تیستہ ندی کے کنارے ہو رہا ہے ہمارے پاس ایسا ہی ایک اور چوکانے والا ویڈیو آیا ہے جس میں زمین پر آگ لگی ہوئی ہے تیزی سے دھوان اور تنظر آ رہا ہے اور اس ویڈیو نے باگے کھولا علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ بیچین کر دیا بتائیں یہ جا رہا ہے کہ یہ علاقہ ایک ندی کے پاس کا ہے اور اس ویڈیو کی جو وجہ ہے وہ زمین سے آگ نکلنے کی وجہ سے ہے سینہ کے ہتھیار اور گولا بارود اس کی وجہ ہے ایسا مانا جا رہا ہے جو منگت زلے میں آئی تباہی کے بعد سیلاپ کے ساتھ بہہ کر نیچے علاقوں میں پہنچ گئے ہیں اور زمین کے نیچے دبے انہی ہتھیاروں میں اب دھماکے ہو رہے ہیں اب اسے لے کر اس تھانی پرشاسن کے اور سے چیتابنی بھی جاری کرتی گئی ہے کہ ندی کے کنارے جانے سے بچیں اور اگر سینہ کا کوئی بھی ہتھیار یا گولا بارود دکھے تو اسے بلکل بھی ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ شکروار کو جلپائی گڑی میں ایک موٹار کے پھٹنے کے بعد ایک بچے کی موت ہو گئی تھی اور پانچ لوگ غائل بھی ہو گئے تھے سکم میں تین اکٹوبر کو آدھی رات کو جو تباہی آئی تھی اس میں نہ صرف سینہ کے 23 جوان بہ گئے بلکہ سینہ کی 41 گاڑیاں بھی ڈوب گئی تھی 22 جوانوں کا تو آج تک پتہ نہیں چل سکا ہے لیکن سینہ کی وہ گاڑیاں مل گئی ہیں جن میں ہتھیار رکھے تھے اور جو سیلاب میں بہ گئی تھی ہمارے پاس اس کے کچھ ایکسکلوزیب ویڈیوز ہیں اسی پر ہم نے آپ کے لیے ایک ریل بھی تیار کی اس وقت ہم لوگ سکم کے بردانگ میں پہنچ گئے ہیں تسطہ ندی سے بہتے ہوئے بردانگ کے ایریا میں آرمی کی جو 40 گاڑیاں تھی کئی گاڑیاں یہاں پر بہ کر آئی ہیں آدھی گاڑیاں آگے چلی گئے لیکن میکسیمم جو گاڑیاں ہیں آرمی کی وہ یہاں پر بہ کر آئی ہیں اور وہ جو گرین گرین گاڑیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں وہ سب آرمی کی ہی گاڑیاں ہیں ایسی گاڑیاں جن میں ایمنیشن بھی تھا ایسی گاڑیاں جس میں آرمی کا بہت سارا سمان تھا وہ تمام سمان بہ کر بردانگ کے اس ایریا میں بہ کر آ گیا ہے TV9 ڈھارتوش اکلوتا چینل پورے بھارتوش کا ایسا چینل جو کی اس ایریا میں اس لوکیشن پر سکم کے بردانگ میں پہنچا ہے جہاں پر آرمی کی جتنی بھی گاڑیاں تھی میکسیمم گاڑیاں اس پر ہم ایکسکلوزیبلی آپ کو اپنیٹ ٹیوی شکرین پر دکھا رہے ہیں پستہ ندی کا یہاں پر فلو آپ ابھی بھی دیکھئے ابھی بھی کافی فلو میں ہے لیکن خودائی کا کام لگاتا جو آرمی کی جارہا وہ یہاں پر کیا بھی جا رہا ہے اور گاڑیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے تو میری سہیوگی ارنجو نرمان اس وقت سکم سے جوکم بھری ریپورٹنگ کر رہی ہیں اور ہم لگاتار وہاں کے اپ ڈیٹس آپ کو دیتے رہی ہیں ستہ میں اب ایک ایسی خبر کی بات جو دیوالی سے جڑی ہوئی ہے ایسے ہمارے بہت سے نیوزمیتر سوچیں گے کہ دیوالی ابھی دور ہے پھر آج اس کی بات کیوں کر رہے ہیں تو ارسل میں آج ہم آپ کو ایک خبر کے ذریعے کچھ باتوں کے لیے دماغی طور پر تیار کرنا چاہتے ہیں تیار ہو جائیے دلی اینسی آر سمیت دیش کے الگ الگ شہروں میں دیوالی پھر سے بدنام ہونے والی ہے تیار ہو جائیے دیوالی پر پردوشن والے لیکچر کا موسم آ چکا ہے اور یہ جلد شروع ہونے والا ہے تیار رہیے پٹاکو سے پولیوشن والے پرچور گیان باتنے کی شروعات اور بہت جلد ہونے والی ہے پٹاکو کو پردوشن کا اصلی گنے گار بتا کر ان پر بین بھی لگایا جا رہا ہے حالکہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دیوالی کے پٹاکو سے پردوشن ہوتا ہے لیکن اصل میں سچ یہ بھی ہے کہ جس پردوشن کی دلیلیں دے کر دیوالی کو دوش دیا جاتا ہے اس پردوشن کی شروعات دلی اینسی آر میں ابھی سے یعنی آج سے ہو چکی ہے دلی کے ہوا دیوالی سے چھتیس دن پہلے ہی خراب ہونے لگی ہے اسی پولیوشن کے مدد نظر کمیشن فور ائر کوالٹی منیجمنٹ نے دلی اینسی آر میں گریب کے پہلے فیز کو لاغو کرتے ہوئے کئی پابندیاں بھی لگا دی پچھلے دو دنوں سے دلی کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ائر کوالٹی انڈیکس خطرے کا علام بجا رہا ہے شکروار کو نریلا، آنند ویہار، پنجابی باغ اور دوارکا جیسے علاقوں میں ایک یوائی دو سو سے دو سو ستر تک درج کیا گیا جو سمانے سے قریب چار سے پانچ گناہ زیادہ ہے اصل میں اس کی وجہ پرالی کے اس دھوے کو مانا جا رہا ہے جسے جلانے کی شروعات دلی سے سٹے راجیوں میں ہو چکی ہے اکیلے پنجاب میں اب تک پرالی جلانے کی قریب ساڑھے آٹھ سو گھٹنائیں ہو چکی ہے اور یہی کام ہریانہ میں بھی ہو رہا ہے جس کا دھوہ دلی کی ہوا کو زہریلا بنا رہا ہے لیکن ایک دوسرے کو دوش دے کر سیاست چمکانے والے ہمارے نیتاؤں کی نین ابھی پرالی پر ٹوٹی نہیں ہے لیکن دیوالی کے پٹاکوں پر پرتیبند کو لے کر سب جاک چکے ہیں دلی میں دیوالی سے دو مہینے پہلے ہی پٹاکوں کی خرید اور بکری پر پرتیبند لگایا جا چکا ہے یعنی ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر دیوالی اور پٹاکے سوفٹ ٹارگٹ بن گئے ویسے ایک سوال یہ بھی ہے کہ سرکار پرالی جلانے پر سکتی کے بڑے بڑے دعوے تو کرتی ہے پھر پرالی جلانے کی گھٹنائیں ختم کیوں نہیں ہوتی ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ دھان صرف ہمارے دیش میں اگایا جاتا ہے دنیا کے کئی ایسے دیش ہیں جہاں چھوٹے یا بڑے اس طرح پر دھان کی کھیتی ہوتی ہے تو سوال یہ کہ آخر ان دیشوں میں پرالی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا پرالی منیجمنٹ کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجئے چین میں پرالی کو ریسائیکلنگ کیا جاتا ہے اور اسی پرالی کے ذریعے بجلی کا اتپادن کیا جاتا ہے اس بجلی کو کئی پرانتوں میں سپلائی بھی کیا جاتا ہے اسی طرح جاپان میں پرالی جانوروں کو کھلائی جاتی ہے اس کے علاوہ اس سے خات بھی بنائی جاتی ہے تاکہ مٹی کی ارورتہ بنی رہے تھائی لائنڈ ملیشیا اور انڈونیشیا جیسے دیشوں میں خات بنانے کے ساتھ ساتھ پرالی سے مشروع مغانے کا کام بھی کیا جاتا ہے اس سے بائیو ایتھنول بھی بنایا جاتا ہے جو پیٹرول کے بکلب کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے لیکن بھارت میں فیلحال پرالی جلائے جانے سے جو چیز سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہے پردوشن جس کا اصلی بلن ہمیشہ دیوالی کے پٹاکو کو ہی بتایا جاتا ہے اور اب اسپیس کی اس ستہ کی بات جس کے لیے ہندوستان نئی اڑان بھننے کے لیے تیار ہے یہ خبر بھارت کے سب سے نئے مشن گگنیان سے جڑی ہوئی ہے جس کا پہلا ٹریلر ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج اسرو کی اور سے مشن گگنیان کی کچھ تصویریں جاری کی گئیں جسے دیکھ کر آپ کو گرب کا حساس ہوگا کیونکہ چاند سورج کے بعد بھارت اپنے دو نئے مشن پر بہت تیزی سے کام کر رہا ہے قریب چار مہینے پہلے بھارت نے سب سے پہلے چندریان 3 لانچ کیا چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈنگ کے ساتھ بھارت نے اتحاس رچ دیا تھا اس کے بعد ستمبر دوہزار تیز میں بھارت کے ویگانیکوں نے مشن سورجان آدھتے الون کو لانچ کیا جو ابھی بھی اپنا کام کر رہا ہے کچھ دن پہلے بھارت نے اپنے مشن سمدریان کی تصویریں بھی دیش کو دکھائیں تھی اس کی تیاری بھی زورو پر ہے حالانکہ یہ مشن 2026 تک لانچ ہوگا لیکن اس سے پہلے آج گگنیان کا پہلا ٹریلر آ چکا ہے جس کے ٹیسٹ مشن کو بھارت بہت جلد لانچ کرنے والا ہے اور فائنل مشن بھی اگلے سال لانچ کرنے کی تیاری آج اس رو کے ایک سیکاؤنٹ پر اس سے جڑی تصویریں بھی شیئر کی گئیں اور اس مشن کے پہلے قدم کے بارے میں جانکاری بھی دی گئی اس رو کے مطابق سب سے پہلے مشن گگنیان کے کرو ایسکیپ سسٹم کی ٹیسٹنگ کی جائے گی فلائٹ ٹیسٹ ویکل ایبارٹ مشن ون بھیجنے کی تیاری ہوگی اور امید ہے کہ اسے اکٹوبر مہینے تک یا اس کے جو انت ہے اکٹوبر کے انت تک لانچ کر دیا جائے گا اس مشن کے کرو موڈیول کی تصویریں خود اس رو کی اور سے جاری بھی کی گئی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر مشن کامیاب رہا تو اس رو وش 2024 تک انسان کو انترکش میں بھیج دے گا سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ کرو ایسکیپ سسٹم کیا ہے یعنی وہ ٹیسٹ مشن جسے بھارت اس مہینے لانچ کر سکتا ہے دراصل اس مشن کے ذریعے یہ ٹیسٹ کیا جائے گا کہ اگر فائنل مشن کے دوران کسی بھی طریقے کی پریشانی آتی ہے تو راکٹ میں موجود ہمارے ایسٹرنانٹ پرتوی پر سرکشت کیسے واپس آ پائیں گے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بھارت مشن گگنیان کے فائنل مشن تک کیسے پہنچے گا اس کے لیے تین مشن ہوں گے پہلا ٹیسٹ مشن پوری طرح مانو رہیت ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی دکت میں ایسٹرنانٹ کو سرکشت نیچے کیسے لائے جائے گا دوسرے مشن میں ویوم متر نام کی مہلہ روبوٹ جائے گی جو گگنیان کے کرو موڈیول کو چڑھ پڑے گی ضروری نردیشوں کو سمجھے گی اور اس مشن کے نتیجے انسانوں کے انترکش میں جانے کا راستہ کھولیں گے اور اس کے بعد فائنل مشن ہوگا جس میں تین دن کے لیے تین انترکشیاتریوں کو بھیجا جائے گا اس میں گگنیان چار سو کلومیٹر کی اوچائی پر لور ارث اوربٹ میں چکر کٹے گا اور پھر تین دن کے بعد انترکشیاتری سرکشت پرتفی پر لوٹن گے تو یہ اب جلد ہی اکٹوبر کے انت تک آپ کو پہلی خوشخبری مل جائے گی اور یہ ہے کہ ہمارے لگاتار ایک کے بعد پفل ابھیان ہو رہے ہیں اس میں ایک اور شرنکھلا میں ایک اڑی جڑے گی